بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آج سے چند دن پہلے اتوار کے دن پندرہ جنوری کو کراچی حیدر آباد اور کچھ سندھ کے دوسرے ازلا کے اندر آخر کار ایک الیکشن ہوا مقامی حکومت کا الیکشن جو پہلے کئی دفعہ اس کو ملتوی کیا جا چکا تھا ملتوی اس لیے ہوا تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ووٹر جو ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کے پاس جا چکے ہیں سارے پاکستان میں جا چکے ہیں اور یہی حال جو ہے سکت سندھ کے اندر بھی ہے اور اس لیے بار بار وہ ملتوی ہو رہا تھا جب آخر میں نظر آیا کہ یہ ملتوی نہیں ہو رہا تو پھر منصوبہ بنایا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے منڈیٹ یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے منڈیٹ چوری کرنا ہے اور خاص طور پر کراچی میں میں ذرا تفصیل میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے اس منڈیٹ کو دونس زبردستی دھاندلی اور طاقت کے استعمال سے چورانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے طریقہ انصاف جو ہے وہ کیا مطالبہ کرنے جا رہی ہے یہ دھاندلی شروع ہوئی جی اسی دن صبح آپ میری صبح کی اگر آپ ٹویٹ دیکھ لیں پندرہ تاریخی صبح کی تو آپ کو اسی وقت ہم نے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ کا عملہ ہی نہیں پہنچا تھا وہ عملہ وہاں پہ نہیں پہنچا تھا لیکن وہ عملہ کہیں اور ضرور شاید موجود تھا کیونکہ بہت سارے کیسز کے اندر وہاں پہ پھر نظر آیا کہ کس طریقے سے پہلے سے ٹھپے لگائے گئے اور وہ ٹھپے جو ہیں وہ پھر ڈالے گئے ایک میں کیس کا آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں امجد افریدی ہمارا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بلدیا سے کیماری ڈسٹرکٹ سے اس نے ایک ویڈیو بنایا اور جس کے اندر اس نے دکھایا کہ کس طرح تقریباً ایک ہزار ووڈ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پہلے سے ٹھپے لگے وے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لائے گئے اور حمد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا پھر تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ پولیس جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتی کہ کس نے یہ دھانلی کیا الیکشن کمیشن ان کو پکڑتا کہ جنہوں نے جو دھانلی کر رہے تھے لیکن امجد افریدی جس نے دکھایا میڈیا کو کہ کس طریقے سے دھانلی ہو رہی ہے اور اس کے تمام ثبوت پیش کیے امجد افریدی کو اریشت کر لیا گیا اس کو ٹورچر کیا گیا اس کو مارا گیا اس کے دو بھائیوں کو اریشت کیا گیا ٹورچر کیا گیا ایک بھائی کی آنکھ بدقسمتی سے ضائع ہو گیا اس کو اتنا مارا گیا اس کے بعد ہمارے ایم پی اے رابستان خان اس نے بھی منگو پیر کے اندر منگو پیر ٹائم ٹاؤن کے اندر جو ہے ڈسٹرک ویس کے اندر جو رگنگ ہو رہی تھی اس کو ایکسپوز کیا نتیجہ کیا نکلا اس کے اوپر حملہ ہوا اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا اس کو اریشت کر لیا اور اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹورچر کیا گیا اور اس کے جسم کے اوپر زخم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو اس کے بعد جو یہ تو پہلے ہوا کہ دن شروع ہوتے بعد تو دورانے پولنگ کیا ہو رہا تھا پولنگ ختم ہونے کے بعد تو ایسا تماشا شروع ہوا کہ شاید پاکستان میں کبھی بھی نہ کسی نے دیکھا ہو یہ کوئی ایم این اے کا الیکشن دور دراز علاقے میں کہیں پہاڑوں پر نہیں ہو رہا تھا جہاں پہ ریزلٹ آنے کے لیے بہت دائم لگ جاتا ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یونین کانسل کا الیکشن ہو رہا تھا ٹوٹل ووٹ جو پڑے میں وہ ٹوٹل ووٹ پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ ہزار ووٹ پڑے میں اور چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے ریزلٹ نہیں اناؤنس ہو رہے ریزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہے جب وہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے پریزائیڈنگ آفسرز کے ساتھ اتجاج کیا جاتا ہے ڈی آر اوز کے پاس اتجاج کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے وہ کیا کہا رہے ہیں بیچارے میں ان کو بیچارہ کہہ رہا ہوں وہ کیا کہا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم غریب لوگ ہیں خدا کا واسہ ہم یہ جو ہمارے اوپر حکومتی مشینری کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے آپ کسی اور فورم پہ جا کے اپنی جنگ لڑیں ہم آپ کو ہمیں پتہ ہے آپ جیت گئیں ہم نہیں دے سکتے آپ کو ریزلٹ کیونکہ ہمارے اوپر بے تہاشا پریشر ہے انتظامیاں ای سی پی بے بس نظر آ رہی ہے اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت انہوں نے کاروائی کرنے ہی کوش کی ہے لیکن جو بڑی پکچر ہے اس کے اندر وہ بے بس نظر آ رہی ہے اب اس کے بعد جب یہ سارا ہوا تو ظاہر ہے لوگوں نے احتجاج کرنا تھا منڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ منڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے تو احتجاج ہوا احتجاج ہونے کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا پیپلز پارٹی کے ورکز نے پتھراؤ کیا لاتھیاں ماری اور چاروں پروٹیس کے اوپر اور لوگ کون سے حراست میں لے لیے گئے ہمارے طریقہ انصاب کے ورکر جو ان کو حراست میں لے لیا گیا کل رات کو دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے ہیں کس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں بلال غفار سٹنگ ایم پی اے کراچی ہمارے پی ٹی اے کا پریزیڈنٹ سعیدہ فریدی کراچی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ایم پی اے شبیر قریشی ایم پی اے اس سے پہلے عدیل احمد ایم پی اے اس کو زیر حراست کی لیا گیا اس کا عربستان ایم پی اے میں اس کا بتا چکا ہوں آپ کو تو اس وقت جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو بھی اٹھا جو بات کر کے یہ بات یہ جو بدترین دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے اور اس حکومت نے اس بدترین دھاندلی کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے میڈیا میں اپنی آواز لا رہا ہے چاہے وہ پارلیمان کا ممبر کیوں نہ ہو اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اس کو زیر حراست دیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے سولہ شہری جو یوسیز ہیں یونین کانسلز ہیں ہیدر آباد کی وہاں پر اور بڑے پیمانے کے اوپر جو دھاندری کے الزامات سامنے آئے ہیں دادو میں جہاں نصار بریڈل صاحب جو مہر کی یوسی جید گئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ان کو اریس کر لیا گیا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا تقریباً تمام سندھ کے ازلا کے اندر ہے لیکن خاص طور پر کراچی کے ایک انتہائی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ واحد چیز نہیں ہے پورے پرسپنزر میں دیکھیں تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا کی جاری ہے لیکن خاص طور پر کراچی کے اندر سب سے بڑا شہر پاکستان کا وہ شہر جس کو نہ پانی ملتا ہے نہ جہاں کچرہ اٹھائے جاتا ہے جو سب سے بڑا پاکستان کا ٹیکس دینے والا شہر ہے اس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے اوپر آپ کو دو کڑی لگتی بھی نظر نہیں آتی ہے واپس وہ شہر جس کی سادہ سی چیز کہ اس کی آبادی کا شمار کر لیا جائے اس کی آبادی کا شمار نہیں کرنے دیا جاتا ہے جو عمران خان نے وزیراعظم ہوتے ہوئے ڈیجیٹل سینسس کا اعلان کیا وہ تمام تاریخیں گزر چکی ہیں ابھی تک وعدے ہو رہے ہیں کہ مردم شماری کی جائے گی کوئی نام و نشانہ میں مردم شماری کے اس وقت نظر نہیں آرہا ہر طریقے سے کراچی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور اب کراچی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مردم شماری کر کے آپ کی صحیح آبادی کا کاؤنٹ گنتی تو ہونے نہیں دیں گے کہ کہیں خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے جو صوبائی اسیمبلی کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بدل جائیں اور کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے وفاق کے اندر کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے کراچی کو اپنی حق کے مطابق جو ریونیو ہے اس کا حصہ ملنا شروع ہو جائے لیکن نہیں یہ تو ہم سب آپ کو نہیں ہونے دیں گے اب اگر آپ مقامی حکومت کے اندر بھی کراچی والے جس کو ووٹ ڈالیں گے ہم اس کو اپنی کراچی کے اندر بھی حکومت نہیں منانے دیں گے کراچی والوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور جو جو اس کے اندر ملوث ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ ہے یہ اتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے کل جب کراچی والے کھڑے ہو جائیں گے جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تو پھر وہ سب ان کو ہو جائے گا یہ تو پتہ نہیں کہاں سے دہشتگرد آگئے پہلے تو تین دہشتگرد تو میں نے آپ کو بتا دیئے ایمپیز تحریک انصاف کے جن کو دہشتگرد قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں چھینی گئیں ہیں کراچی نے مسترد کیا ہے ہمیشہ کی طرح مسترد کیا ہے اس پارٹی کو جو صوبے کے اندر چھے دفعہ حکومت کر چکی ہے اور چھے دفعہ حکومت کرنے کے باوجود کراچی کو حق تو دینا کی دور کی بات ہے باقاعدہ ایک ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ایک مربوط طریقے سے کراچی کا حق چھینے والی جو پارٹی ہے کراچی کبھی اس کو ووٹ ڈال سکتا ہے جلسہ کرانے کیلئے تو ان کو بار سے دوسرے ازلاح سے لوگ لانے پڑتے ہیں وہ کراچی کبھی ووٹ ڈال سکتا ہے پیپلز پارٹی کو جس نے بھی کراچی کو ووٹ ڈالا اس کا حق چھینہ جا رہا ہے میں نے کہا آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر زیادہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ پورا جو امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ جالی نظام بناوا ہے اس جالی نظام کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہیں عمران خان سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ ان کو پتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اب سر جھکانے کو نہیں تیار ہے اور نہ کراچی والے سر جھکانے کو تیار ہے کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں آپ کو مستفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے اس الیکشن کو قلدم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر اور جو کراچی والے جس کو ووٹ دیلنا چاہتے ہیں وہ ایم کیوم کو ووٹ دیلنا چاہتے ہیں وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ کراچی کا کم سے کم حق ہے اور یہ حق کسی طریقے سے بھی کراچی سے چھینہ نہیں جا سکتا تو ہم اس الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف اتجاج ہوتا رہے گا یہ جتنا بھی ظلم کرنے کی کوشش کریں گے کراچی کی آواز اب دبائی نہیں جا سکتی ہے بہت شکریہ کراچی میں پچھلے چار مہینے پانچ مہینے میں بھائی جان تین ایمینے کے الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے دو سیٹیں جو ہیں طریقہ انصاف نے جیتی ہیں یعنی دو تہائی سیٹیں جو ہیں پچھلے چار مہینے میں جیتی ہیں کراچی کہاں کھڑاوا ہے آپ اس وقت اپینین پلو سروے آپ بتائیں کہ کونسی اچھی بین الاقوامی فرم ہے اس سے ہم سروے کر آکے بتا دیتے ہیں جماعت اسلامی نے بڑی اچھی کیمپین چلائی ان کو ووٹ پڑا ہے اور میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس ووٹ کے اوپر ہمارے مخالف ہیں لیکن جس نے ٹھیک کام کی ہے جس کو ووٹ پڑا ہے اس کی ہم تعریف بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن بھائی جان جو ڈی سی اور ڈی آر او کے اوپر ڈنڈا چلا کے ٹھپے لگا کے الیکشن چوری کرے گا اس چور کم چوری بولیں گے اچھا آپ نے اچھا یاد دلا دیا کہ وہ اسی الیکشن کمیشن نے اسد عمر کے اوپر وارنٹ آف ریسٹ اشیو کیے ہیں ٹھیک ہے نا جو ٹھپے لگا رہا ہے جو الیکشن چورا رہا ہے جو سارا میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے ان سے زوال کوئی نہیں ہے اسد عمر نے وہ کہتے جی ان کو کیوں گرفتار کر دینا چاہیے انہوں نے کہا جی یہ یہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو اس کو آرسٹ کر لینا چاہیے خدا کا خوف کریں دیکھیں ہمارا ریفرنس جو ہے وہ پہلے ہم فائل کیا ہے ایک سے زیادہ الیکشن کمیشن کے ممبر کے اوپر اور ہماری امید یہ ہوگی اور ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی جا ہوگی عدلیہ سے کہ وہ ریفرنسز جو ہیں اب اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے دوہزار تئیس الیکشن کا سال ہے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ صبحی الیکشن بھی ہونے اسی سال میں قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ہونے سال میں اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جس کے اوپر پاکستان کے عوام کا اعتماد ہو دیکھیں مجھے ایک چیز سچی بات ہے مجھے پورا آپ کا سوال سمجھ نہیں آئے لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یقین رکھتی ہے جمہوریت کے اندر اور ہماری نظر کے اندر پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے جڑا ہوا ہے تو یہ تو بالکل درست بات ہے اور اس کے لیے تحریک انصاف کو جب ایک غیر جمہوری عمل ہوتا وہ نظر آیا ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے پاکستان کے اندر منڈٹ چھنتا وہ نظر آیا اس منڈٹ کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھائی جاتے ہیں کہ کیوں ہوا اور وہ کیسے ہوا تو ایک آپ کے سوال سے مجھے یاد آگیا بھی میں آپ کی باقی بات کا بھی جواب دیتا ہوں فاروق ستار نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں فاروق ستار نے کہا ہے کہ یہ جو پیبلز پارٹی جو ہے وہ معایدہ جو ہمارا ہوا تھا اس معایدے کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے تو میں سوال پوچھ رہا ہوں اور میں زامنوں سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں تو میرا فاروق ستار صاحب سے سوال ہے کہ فاروق بھائی جب آپ نے اتنی بات آکے کہہ ہی دیئے میڈیا کے سامنے تو یار یہ بھی بتا دیں کون کو کہ زامن کون تھے ہم بھی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اہم کیوم سے معایدے کے جو آپ نے زمانت دی تھی اس کے اوپر عمل درامت آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں دیکھیں ہماری جدوجہ جاری رہی گی جو بھی آئین اور قانون کے اندر راستہ دیا وہ ہے وہ ہر راستہ ہم نے استعمال کیا ہے اور کرتے رہیں گے ہم نے الیکشنوں کے اندر بھی جا کر یہ ثابت کیا پچھتر فیصد سے زیادہ قومی اسیمبلی صوبائی اسیمبلی کی سیٹیں طریقے انصاف جیتی رہی ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے عمران خان صاحب نے دو لانگ مار چیز کی ہم نے ریلیز نکالی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس پنجاب اسیمبلی میں لے کر دکھایا ابھی دیکھیں اگلی باری شاید قومی اسیمبلی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آنے والی ہے تو ہم جو بھی جمہوریت کے اندر ہمارے راستہ موجود ہے ہم ہر راستہ استعمال کرتے رہیں گے کہ پاکستان ایک حقیقی طور پہ ایک حقیقی طور پہ ایک جمہوری ملک بنے ہم بلکل اس کے لیے امیدوار نہیں ہیں کسی سیٹ کے لیے کراچی کے الیکشن میں دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر جو عمومی طور پہ تذیعہ ہے جو کراچی کی گلی کچھے کے اندر بات ہو رہی ہے وہ تو یہی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں پی ایس پی کیسے لانچ کی گئی تھی کون کراچی میں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ کس نے لانچ کی تھی پی ایس پی کیا خود ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی پھر وہ کیا کیا نہیں کہہ چکے اسی ایمکیو ایم پاکستان کے بارے میں جس کا آج وہ حصہ بن گئے ہیں تو کراچی والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہو رہا ہے کراچی والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کروایا جا رہا ہے اور اگر کروایا جا رہا ہے تو پھر ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو خوف ہے اور عمران خان کی بڑتی بھی جو مقبولیت ہے اس کو کس طریقے سے روکا جا سکے سوری جو مجھے یہ ایک سیکنڈ یہ پرچی آگی دی آپ کو ریپیٹ کر دیں گے یہ یہاں تک بات آنی نہیں چاہی تھی تو نوٹفکیشن آسے ایک مہینہ دو مہینے پہلے ایشو ہو جانا چاہیے تھا وہ دو مہینے کے بعد لیٹ ایشو کی ہے انہوں نے دیکھیں جہاں تک تنظیم کی بات آ ہے کہ کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے بلکل ہے اور اس کا تذیعہ بھی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی اور میری قلبی سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے تو وہ تو ہم تذیعہ ضرور کریں گے کہ ہمیشہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جسے وقت ہم نے بیس میں سے پندرہ الیکشن پنجاب کے جیتے جولائی میں اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت بنی تو اگلے دن عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ایسا ذرا مجھے تذیعہ کر کے بتاؤ کہ اس الیکشن میں ہم نے ٹھیک کیا کیا اور بہتر کیا کر سکتے تھے وہ تو ہم مستقل یہ تذیعہ کرتے رہتے ہیں تو وہ تذیعہ جاری رہے گا لیکن یہ جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں یہ نتائج جو ہے یہ تنظیمی کمزوری کے کم ہے یہ انتظامی دھاندلی کے زیادہ نتائج ہیں اور دو لوگوں کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں میں نے کافی لوگوں کی پہلے بات کی علی زہدی کا تو میں نے رات کو ٹویٹ بھی کیا تھا کل رات کو بھی انہوں نے حملہ کروایا ہے علی زہدی کے اوپر اور دلیر آدمی ہوں کھڑا رہے گا مجھے کوئی شک نہیں ہے اور یہ مجھے نہیں پتا مجھے ابھی پتا گیا ہے کہ احتااللہ جو ہمارا ایم اے نے ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو مطلب اس وقت آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ سارے دہشتگرد جو ہے نا وہ صرف اس وقت تحریک انصاف کے ایم اے اور ایم تی اے ہی بچے ہیں تینک کیو جی